گوالر پولیس لوگ سوائے چناؤں کو لے کر مستعد نظر آ رہی ہے اور لگتار آچار سہیتا کا علنگن کرنے پر کاروائی کی جا رہی ہے اس اکرم میں ڈبرا سیٹی پولیس نے دو الگ الگ کاروائی کرتے ہوئے ویاپاریوں سے سولہ لاکھ روپے ضبط کیے ڈبرا تھانا پرواری اشونت گویل کو سوشنا ملی تھی کہ ڈبرا شہر سے پیسوں کو لے کر کچھ لوگ جا رہے ہیں جس پر انہوں نے سندھیا چراہے پر چیکنگ کی تو ایک یوک سے دس لاکھ روپے ضبط کیے پوستاش میں یوک نے اپنا نام جیتندر ساہو منڈی کا ویاپاری بتایا جو بینک سے پیسے نکال کر کسانوں کو باٹنے کے لے جا رہا تھا اس کے بعد پولیس نے ان یہ دو یوکوں سے بھی چھہ لاکھ روپے برامت کیے وہیں ایف ایس ٹی ٹیم کے پرواری کا کہنا تھا کہ دونوں ہی پینسوں کے مالکوں نے اکتر رکم کا کوئی ٹھوز پرمان نہیں دیا ہے جس کے چلتے رکم کو ضبط کیا گیا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ان کے دورہ چھہ لاکھ روپے جس کے گنتی کی کاربائی چل رہی ہے گنتی ہو رہی ہے ان کے دورہ بتایا گیا کہ چھہ لاکھ روپے وہ ایس ڈی ایف سی بینک سے نکال کے لائے چونکہ آچار سہنیتہ لگی ہوئی ہے اور لوگ سوا کے نرباچن سامنے ہیں اس میں پچاس ہزار سے ادھک دنراسی لے جانے پر جبتی کی کاربائی پرساسن دورہ کی جاتی ہے لیکن یہ بتانے میں سچھم ہوں گے کہ ان کا پیسہ خود کا ہے اور کسی اپیوگ میں جانا ہے تو اس کی جبتی تراند جلہ پرساسن اور ٹیم کے دورہ چھوڑ دی جائے اس سے پہلے بھی آج ان سے پورو ایک اور جبتی کی گئی جو دس لاکھ کی ہے وہ بھی اسی پرکار کا پرکران تھا وہ بھی منڈی بھی اپاری تھے اور ان کے دورہ ایس ڈی اپ سی بینک سے چیک سے دس لاکھ روپے ڈراؤل کیے گئے تھے ان کے طور پتایا گیا کہ کل جو خریدی ہونی ہے کرسکوں کو بانٹنے کے لیے کرسکوں کو بھگتان کرنے کے لیے وہ پیسے لے جائے جا رہے تھے جس کی جبتی کاروائی کی جا چکی ہے اور آج راتری میں پیسہ سام کو یہاں جبتی کاروائی پونہ ہونے کے بعد جلہ پرساسن کو پیسہ جمع کر دیے جائے گا ڈبرا سے بیپک تیواری کی ریپورٹ